بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بہت سے فوبیاز کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو ترہ ترہ کے فوبیاز ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیٹ فوبیہ کے بارے میں سلیف فوبیہ کے بارے میں اکثر لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سے رات ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ رات کیوں ہو رہی ہے اب رات ہوگی تو ہمیں نین نہیں آئے گی ہمارے ساتھ پھر وہی کل والی بیچینی والی حالت ہوگی ہمیں پھر وہی بیڈ پہ اسی طرح کروٹیں بدلنا پڑیں گی ہمیں مطلب نین نہیں آئے گی اگر میں آپ کے سامنے اس طرح کی ایک اگزیمپل دوں گو تو میرے پاس تو بہت سے اگزیمپلز ہیں کہ جس میں لوگ اپنی یہ کمپلینز کا سامنا کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جیسے سے رات ہوتی ہے ہماری جو ہے نا وہ ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہم بہت زیادہ پینک ہو جاتے کہ ہمیں پھر کل کی طرح جو ہے نا اس ساری چیزوں کا پھر سامنا کرنا پڑے گا اصل میں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے اگر آپ بیکنڈ پر لوجک کی بات کریں تو میں آپ کو اس کا بیکنڈ لوجک دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا دیکھیں میرا مقصد ویڈیوز میں کو بنا کے آپ کو سلوشنز بھی بتانا ہوتا ہے میرا یہ مقصد نہیں کہ میں صرف آپ کو ویڈیو بنا کے پرابلم بتا دوں اصل میں میں سلوشنز ساتھ بتاتا ہوں ہر پرابلم کے سلوشنز ساتھ بتاتا ہوں میرا کوئی ایسا مقصد نہیں کہ میں لوگوں کو کال کی طرف لاؤں یا پرائیویٹ کوچنگ کی طرف لاؤں نہیں میں چاہتا ہوں کہ یار میکسیمم لوگ اپنی اس سے ٹھیک ہوں اپنی محنہ سے ٹھیک ہوں میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کرتا ہوں کہ اس کا لوجک کیسے کلیر کیا جا سکتا ہے پہلے میں آپ کو اس کے لئے ایک چھوٹی سی دو سٹوری شیئر کرتا ہوں سٹوری نمبر ایک فرض کریں آپ ہم سب اپنے ماں باپ سے پیسے مانگتے ہیں ایک دن آپ نے اپنے اببو سے پیسے مانگے اور آپ کو ہنڈرڈ روپیز کی ضرور تھی آپ نے کہا اببو مجھے سو روپے چاہیے اور آپ کی اببو نے کہا کہ بیٹے میرے پاس سو روپے نہیں ہے پچاس روپے ہیں یہ لو پچاس روپے رکھ لو آپ کو بڑا عجیب و قریب سا فیل ہوا برا بھی لگا کہ یار مجھے تو سو روپے کی ضرور تھی اببو میرے کیا ہے پچاس روپے دیکھے کہہ رہے ہیں کہ تم پچاس روپے رکھ لو آپ کو گلٹ محسوس ہوا تھوڑا سا اگلے دن پھر آپ نے اپنے اببو سے سو روپے مانگا اور آپ کے اببو نے پھر آپ کو پچاس روپے نکال کے دے دیئے اس بار جو گلٹ تھا جو بری فیلنگز تھی وہ تھوڑی زیادہ تھی ایسا ہی تھا اب تیسرا دن آیا آپ کیا کریں گے آپ اپنے اببو سے ان کا مائنڈ پڑھ لیں گے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا جو میرے اببو ہیں یہ پہلی تو چیز یہ کہ آپ کے مائنڈ میں کافی نیگیٹیف چیزیں چلیں گی آپ سوچیں گے کہ یار میں اس بندے سے دو سو روپے مانگتا ہوں یہ دینا تو انہوں نے سو روپے ہی ہے تو آپ نے چلیں فرض کریں پھر سو روپے مانگ لیا most of the time آپ دو سو ہی مانگیں گے چلیں آپ نے سو مانگ لیا پھر انہوں نے پچاس روپے نکال کے آپ کو دے دیئے اب آپ کے دماغ میں نا مختلف چیزیں جو ہے نا وہ چل رہی ہوں گی different thoughts pattern جو ہے نا وہ چل رہے ہوں گے آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار میرے اببو پتہ نہیں کیسے اببو ہیں میں تو دوستوں کے اببو ہیں وہ تو سو مانگے تو ان کو پانچ سو مل جاتا ہے ہزار مل جاتا ہے میرے اببو ہیں جو سو مانگوں تو پچاس دیتے ہیں میرے اببو ذرا بھی اچھے اببو نہیں ہے سو ریٹو سے لیکن انسان سوچتا ہے بچپن میں کہ میرے اببو اس طرح کے اببو کی نہیں ہے کاش میرے وہ اببو ہوتے اب آئیستہ آئیستہ نا اپنے والی صاحب کے بارے میں ایک guilt پالنا شروع ہو جائیں گے ایک negative emotions پالنا شروع ہو جائیں گے اب ان کی ہر اچھی چیز میں سے بری چیز نکالنا شروع کر دیں گے basically یہ کیوں ہوا اس کے پیچھے جو ایک بہت بڑا logic ہے وہ ہے سب سے پہلی چیز experience پھر اس experience سے ہم نے کیا meanings نکالے اس meanings کے ساتھ ہم نے کونسے emotions جوڑے برے meanings کے ساتھ برے emotions جوڑیں گے اچھے meanings کے ساتھ اچھے emotions جوڑیں گے اب جس طرح کہ ہم نے emotions جوڑ دیے اس طرح کا ہمارا behavior بن جائے گا اور پھر وہ چیز ہمارے ایک belief pattern کو design کر دے گی ہمارے ایک belief system کو design کر دے گی اب آپ اپنے ابو سے کبھی زندگی میں کوئی چیز آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ اس سے دگنی مانگیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ابو آپ کو ایک دیں گے ٹھیک ہے اگر دس چاہیے تو آپ بیس مانگیں گے اگر سو چاہیے تو آپ دو سو مانگیں گے اگر پانچ سو چاہیے تو آپ ہزار مانگیں گے کیونکہ آپ کے mind نے ایک pattern design کر دیا ٹھیک ہے دیکھیں یہ باتیں بہت میں نے محنت کے ساتھ سیکھی ہیں وقت کے ساتھ سیکھی ہیں بہت پیسہ لگا کے سیکھی ہیں kindly ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں please یار میں سمجھا سکتا ہوں بتا سکتا ہوں کہہ سکتا ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا سمجھنا نہ سمجھنا آپ نے ہے آپ نے ان چیزوں کو جو ہے نا follow کرنا ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوتا ہوں اب یہ ہمارا ایک belief system بن گیا ایک negative belief system بن گیا یہ ابو کے ساتھ جڑے گا پھر امی کے ساتھ جڑے گا پھر مختلف لوگوں کے ساتھ جڑے گا جس سے بھی آپ پیسے مانگیں گے وہ آپ کو نہیں دے گا تو آپ کے mind میں وہی negative emotions آئیں گے اب story number two کہ آپ نے اس چیز کو بدلنا کیسے ہے story number two آپ کو 100 روپے کی ضرورت تھی story number two ہے یہ آپ نے اپنے ابو سے 100 روپے مانگا انہوں نے آپ کو 50 روپے دے دیئے آپ نے کہا کوئی بات نہیں میرے ابو کے پاس 50 روپے ہی ہوں گے اور میں 50 روپے میں بھی اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہوں جو چیزیں مجھے تھوڑی زیادہ چاہیئے میں تھوڑی کام لے کے منیج کر سکتا ہوں مجھے اپنے ابو کا بھی تو خیال کرنا ہے تو آپ نے کیا کیا 50 روپے لیے اور آپ خوشی خوشی چلے گے اگلے دن پھر آپ کو 100 روپے کی ضرورت پڑی آپ کی ابو نے پھر آپ کو 50 روپے نکال کے دے دیئے آپ نے وہی 50 روپے لیے پھر گئے اور اپنی ضرورتیں زندگی کو پورا کیا اور آپ خوشی خوشی جو ہے نا وہ آ گئے اب مجھے بتائیں تیسرے دن جب آپ اپنے ابو سے پیسے مانگیں گے تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ملنے تو آدھے پیسے ہی ہیں لیکن آپ کو کوئی گلٹ ہوگا آپ کے اندر کوئی نگیٹیو ایموشنز ہوں گے کوئی ایسی چیزیں ہوں گی نہیں ہوں گی train your brain جو میں series بنا رہا ہوں جو کہ یہ اسی کا ایک پارٹ ہے کہ یار آپ نے لائف میں experience اس کو مننگ کیا دیئے پہلے میں آپ نے experience کو مننگ دے دیا کہ بھائی میرا باپ جو ہے نا میرے والی صاحب جو ہے ان سے جتنی مجھے ضرورت ہو اس سے مانگو تو وہ آدھی دیتے ہیں مطلب اس کے ساتھ اپنے نگیٹیو ایموشنز جوڑ دی ہیں کہ میرے والی صاحب اچھے بندے نہیں ہیں آپ ان کے سو اچھائیاں بھول جائیں گے صرف اس برائی کو یاد رکھیں گے یہ در حقیقت یہ برائی بھی نہیں ہے یار ماں باپ کے پاس سو دفعہ پیسے نہیں ہوتے یہ صرف ایک example کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ یہ نہ سوچئے گا کہ وہ نیند کی بات تھی اور یہ پیسوں کی بات کہاں سے آگئی آپ پورا دیکھیں کہ یہ ایک belief pattern design ہو گیا یہ ہمارا thought pattern design ہو گیا کہ ایک pattern میں آپ نے ایک experience سے بری چیزیں نکالنا شروع کر دی same experience سے آپ نے اچھی چیزیں نکالنا شروع کر دی دوسری story میں اب اس story میں آپ زندگی میں کسی انسان کے بارے میں بھی جو آپ کو عادی چیز دے گا یا کوئی اس طرح کی بات آپ سے کہے یا کوئی اس طرح کی بات کہے گا تو آپ اتنا جو ہے نا وہ اپنے اندر capacity رکھتے ہوں گے کہ آپ اس negative چیز میں سے بھی positive چیز نکال لیں تو life is all about experiences life is all about meanings کہ ہم کسی چیز کو meaning کیا دیتے ہیں جس طرح کہ ہم meanings دیں گے اس طرح کی ہماری life میں feelings ہوں گی emotions ہوں گے results ہوں گے اسی طرح ہی ہم react کریں گے سو آپ کو اپنے ہر برے experience کو اچھا experience کرنا ہے mind کے pattern کو redesign کرنا ہے کچھ لوگ کہیں گے یہ تو impossible ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ تو کر ہی نہیں سکتے ہم یہ تو without medicine possible نہیں ہے یہ تو یہ نہیں possible یہ تو وہ نہیں ہو سکتا بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ خود اپنی قسمت کے writer ہو اس کو جو جیسا لکھ دو گے نا یہ وہی اسی طرح ہی کرے گی اگر آج سے ساڑھے تین سال پہلے میں بھی اس چیز کو realize کرتا کہ نہیں مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوگا میں کچھ نہیں کر سکتا تو یقین کرے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا مجھے یقین تھا کہ میں سب کر سکتا ہوں یہ fears یہ phobias میرے case میں شاید آپ سے زیادہ ہوں مجھے لوگوں کی stories اب سن کے نہ لگتا ہے کہ یار ان کا دکھ میرے نزدیک کم ہے میرا دکھ اس سے زیادہ تھا اگر میرے جیسے انسان ان چیزوں کو حل کر سکتا ہے سوٹورٹ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے میں کیوں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار مجھے اپنی وائس میلز بیجو کیوں کبھی آپ نے سوچا اس بارے میں کہ یہ بندہ کیوں ایسا سوچتا ہے یا کیوں ایسا یہ کرتا ہے بیسیکلی یہ چیزیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ یار اگر ایک بندہ نکل سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں نکل سکتے دو بندے نکل سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں نکل سکتے تین بندے نکل سکتے تو آپ کیوں نہیں نکل سکتے آپ کا experience آپ کے meanings کو اور بڑھاتا جائے گا آپ کی motivation کو اور بڑھاتا جائے گا سو that's why آپ بھی مجھے وائس میلز ضرور بیجیں یار یہ دوسروں کی مدد ہے جتنی ہو سکے ہم مدد کریں گے جو لوگ نکلے ہیں how i cooped میں جو ہمارا segment ہے اس میں اپنی وائس میل لازمان سینڈ کریں اب بات کرتے ہیں اس کے solution کی solution بڑا simple ہے لیکن time لے گا اور مزے کی بات ہے ہمارے پاس time ہی تو نہیں ہے تو پھر solution بتانے کا فائدہ ہی نہیں ہے وعدہ کرو کہ آپ میری اس بات پر عمل کرو کوئی یقین کے ساتھ اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو میں آپ کو solution دیتا ہوں یار یہ وہ باتیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں میری زندگی میں بھی زندگی ختم ہو چکی تھی میں نے بڑی محنت کی struggle کی یہ باتیں ہوا میں نہیں ہیں یہ ماتھے کی لائنیں یہ بال اڑ گئے یہ بال سفید ہو گئے یہ اہمینی ہوئے کہ بندہ ایک 30 کا ہو کے 45 کا لگنا شروع ہو جائے یہ اہمینی ہوا یہ زندگی اہمینی گزری میرے بھائی تو یہ چیزیں بہت experience کی چیزیں ہیں خدا کے لیے ان پر عمل کرو یقین کے ساتھ کرو جو تمہارا دکھ در تکلیف ہے مجھے ہوتا ہے یار مجھے فیل ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب مجھے کہتا ہے کہ میں اتنی تکلیف میں ہوں دکھ ہوتا ہے کہ یار میں اس کو بتا بتا کے تھک رہا ہوں اور یہ انسان یقین کے ساتھ کر ہی نہیں رہا پھر اگلے بندے کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ یار please please for god's sake ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں اور results کی فکر چھوڑ دیں بس آپ یہ سوچ لیں کہ یہ process ہے اور میں نے اسی کو کرتے رہنا ہے results آپ کو ملیں گے لیکن یقین کے ساتھ ملیں گے پہلی چیز اپنے سارے negative خیالوں کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دو smiling face کے ساتھ جیسے ہی مغرب کی ازان ہو اور جیسے ہی thought آئے کہ مجھے کل نین نہیں آئی تھی پرسو نین نہیں ہے تو اپنے آپ سے آپ ایک ہی چیز کہیں نہیں آئے گی نین تو کیا ہو جائے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا mind لالچی ہے اس چیز کو کبھی attention نہیں دیتا جس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا یہ لفظ میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کہہ دیں کہ مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا نہیں پڑتا اس چیز سے فرق کوئی ایسا کام اٹھا کے دیکھ لیں آپ زندگی میں آپ نے وہ کام کیا ہو اور وہ فرق نہیں پڑتا تھا آپ نے پھر بھی وہ کام کیا ہو میرا نہیں خیال کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو کوئی ایسا خیال آپ نے مجھے نورملی نورمل جو ہم کر رہے ہوتے ہیں آور تھنکنگ میں تو ہم زیادہ وہی خیال سوچ رہے ہوتے ہیں جن سے ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن ہم ایک امیجنری آڈینس کریئٹ کر لیتے ہیں کہ ہم ایک امیجنری تھوٹس کی بلڈنگ کریئٹ کر لیتے ہیں وہ ہمارے لیے لگتا ہے کہ بڑے ضروری ہیں آپ ایک بار اپنے آپ کو کانشیسلی کہہ دیں مجھے فرق نہیں پڑتا یقین کریں یہ خیال کبھی نہیں آئے گا اور آئے گا بھی تو جب آپ کو فرق نہیں پڑے گا تو پھر آپ کو کیا فرق پڑے گا آنے دیں چھوڑ دیں اس کو مجھے فرق نہیں پڑتا نمبر ایک چیز یہ ہو گئی نمبر دو چیز بیڈ ٹائمنگ سیٹ کریں اب یہاں لوگ نہ پتہ کہ کریں گے ڈیڑھ بجے پہلے سوتے تھے اور میرے کہنے پہ بیڈ ٹائمنگ سیٹ کر لیں گے نو بجے کی غلط کریں گے آپ اگر آپ ڈیڑھ بجے سوتے تھے کہ نو بجے بیڈ پہ گیا تھا تو نیند نہیں آئی تھی دس بجے بیڈ پہ گیا تھا تو نیند نہیں آئی تھی اگلے دن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ون پرسنٹ جو میرا فارمولا ہے وہ ویڈیو لازمن دیکھیں کہ آپ نے ہر چیز کو ایک ایک پرسنٹ بہتر کرنا ہے ایک پرسنٹ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میں ڈیڑھ بجے سوتا ہوں اچھا چلو آج میں ایک بجے سوں گا نیند آئے یا نہ آئے آپ نے کہنا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا میں صرف اس چیز کے لیے ہوں کہ مجھے یہاں لیٹنا ہے نیند آتی ہے نہیں آتی مجھے فرق نہیں پڑتا جب آپ کو فرق نہیں پڑے گا یہ خیال آئے گا بینہ آپ کو یقین کریں یہ خیال کم سے کم ہوتا جائے گا جس چیز سے فرق نہیں پڑتا ذہن اس چیز کو سوچتا ہی نہیں تیسری چیز یہ ہے کہ کھانے کی ہمیشہ روٹین رکھیں میں نے موسٹلی لوگوں کو دیکھا ہے کہ سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھاتے ہیں ایسا کچھ نہ کریں سونے سے کم از کم دو گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں آپ کھانا عشاء کی نماز سے پہلے کھائیں عشاء کی نماز کے بعد آپ واک کریں ایک گھنٹہ تو واک کریں پھر اس کے بعد آپ بیٹ پہ چلے جائیں اور سونے سے دو گھنٹے پہلے آپ پانی پینا چھوڑ دیں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پانی پیتے ہیں اور پھر رات کو جو ہے نا ان کو ایک دفعہ بھی واش روم آتا ہے تو پھر وہ دوبارہ سو نہیں پاتے نیند اس کانسلٹیشن میں نہیں آ پاتی تو آپ کا جو ہے وہ صرف ایک دفعہ پانی پینا چاہیے رات کو سونے سے پہلے وہ بھی دو گھنٹے پہلے اس کے علاوہ پورے دن میں آٹھ گلاس آپ کا پانی لازمان ہونا چاہیے سردیوں میں گرمیوں میں بارہ گلاس پانی ہونا چاہیے دیکھیں پانی کی جو کمی ہے نا یہ بھی نیند پہ بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے یہ باڈی پہ بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے ریگولرلی ایکسرسائز کو اپنی روٹین بناو یا میں درجنوں سٹیڈیز ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ زیادہ ان چیزوں میں ایکٹیو رہتے ہیں مطبع ان کا مائن ٹھیک سے کام کرتا ہے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہو تو ایکسرسائز کو روٹین بنا لو مینیمم تھرٹی منٹس کوئی بھی ایکسرسائز کر لو یا ضروری نہیں آپ پارک میں جاؤ اچھا یہاں میں بیٹھا ہوں یہ میرا آفیس ہے اس سامنے میں کھڑا ہو کے اکثر ایکسرسائز کرتا رہتا ہوں میں یہاں فری ہوں تھوڑا سا میں وہاں چلا جاؤں گا ایکسرسائز جمپنگ روپ کرنا شروع کر دوں گا مطبع اٹھک بیٹھک کرنا شروع کر دوں گا پش اپس لگانے شروع کر دوں گا کچھ بھی ایون میں خود تقریبا 10 to 15 پش اپس لگا سکتا ہوں اس سے زیادہ میں نہیں لگا سکتا تو کیونکہ اس لیے نہیں لگا سکتا کہ میں اس سے زیادہ پریکٹیسیں نہیں کر رہا بھی میں کہتا کوئی بات نہیں ٹائم شورٹ ہوتا ہے جتنے لگتے ہیں لگ جائیں کچھ نہ کچھ تو کرتے رو نا ایکسرسائز کچھ نہ کچھ تو کرتے رو موسٹ اپ دا ٹائم پہلے جو لیڈیز ہوتی تھی وہ بہت زیادہ کام کرتی تھی آج کل کی میں لیڈیز کو دیکھتا ہوں جی ہم سے ہوتا نہیں ہے اللہ نہ کرے آپ سے نہ ہو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کرنا نہیں چاہتے کرنا ہی نہ سنس نہیں چاہتے کہ آپ کوشش نہیں کرتے آپ ایک دن تو کرتے اگرے دن نہیں کرتے چھوٹا سا کام کریں آج میرے کہنے پر صرف پانچ دفعہ اٹھک بیٹھے کر لیں صرف پانچ دفعہ اور دو منٹ آپ رننگ کر لیں جدھر کھڑے ہیں ادھر ہی کر لیں کچن میں ہی کر لیں جہاں ہے آپ کر لیں دو سے چار منٹ پانی کی انٹیک کو زیادہ کر لیں اس کے علاوہ جو چھت چڑھتی ہیں آپ سیڑھیاں چڑھتی ہیں پانچ دفعہ وہ سیڑھیاں چڑھ لیں چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز ہے اس کو کر کے دیکھ لیں آپ ہر کچھ دن بعد اس کے انکریمنٹ کر لیں ایک سال کے اندر اندر آپ اپنا آڈٹ کر کے دیکھیں گے نا تو ایک سال بعد آپ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے انسان جو اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے بنایا ایک انسان نورملی ایک دن میں اٹھارہ سے بیس کلومیٹر چل سکتا ہے مطلب اگر آپ اس کو گھنٹوں میں کنورٹ کریں تو یہ چھے سے آٹھ گھنٹے کی ایکسرسائز بنتی ہے یہ جو کام کرتے ہیں لوگ ہیوی ورک کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ چھے سے آٹھ گھنٹے کر سکتے ہیں تو اس کے بارکس اگر آپ کام نہیں کریں گے تو پھر دماغ جو ہے وہ سوچوں میں الجائے گا تو صحیح وہ باڈی ٹھیک سے جو ہے وہ کھانے کو ڈیجسٹ نہیں کر پائے گی تو چیزیں تو بہت الجیں گی تو پلیز ایکسرسائز کو اپنی روٹین بنائیں میں نے بہت ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو میں نے ایکسرسائز کی طرف لایا اور پرابلمز ختم اور ان چیزوں کو کم از کم بات پھر وہی آئے گی ون پرسنل رول کے مینیمم ہنڈرڈ ڈیز دیں ہنڈرڈ ڈیز کے بعد اسپیک کریں خود سے کہ مجھے کچھ چینج نظر آیا پہلے بھی نظر آئے گا میں ایسا نہیں کہتا نہیں آئے گا اچھا ایک گلتی جو ہم لوگ بڑی کرتے ہیں ایک دن ٹھیک ہوئے دو دن ٹھیک ہوئے تین دن ٹھیک ہوئے چار دن ٹھیک ہوئے پانچ دن ٹھیک ہوئے چھٹے دن خراب ہوئے اللہ جی بابا جی سارا کچھ زیرو میں تو ٹھیک نہیں ہو سکتا میں تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا مجھے تو نہیں لگتا کہ میں کبھی نکل سکوں گا اس سے یہ کیا بات ہوئی پانچ دن ٹھیک ایک دن بیمار دس دن ٹھیک ایک دن بیمار او بھائی شکر کرو اللہ کا ایک وقت وہ بھی تھا جب چوبیس گھنٹے بیمار تھے یہیں تو ناشکری ہیں جو انسان کو برباد کرتی ہیں اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرو اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرو اپنے آپ کو کہتے رہو اللہ درہ شکر ہے ایک دن صحیح آیا کوئی بات نہیں ایک دن آئے گا دو دن صحیح آئیں گے ایک دن آئے گا تین دن صحیح آئیں گے آئیں گے ایک چیز جو ہے نا مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ چیز بیماری کو ختم ہوتا ہے یا یہ پرابلم جب ختم ہوتی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمیں ایسے پتا چلے گا کہ پہلے ہمارا ایک دن ٹھیک ہوگا پھر آہستہ ہمارے دو دن ٹھیک ہوں گے پھر آہستہ ہمارے تین دن ٹھیک ہوں گے پھر آہستہ ہمارے چار دن پانچ دن چھے دن دس دن جب دس دن تک آپ آگے نا اور دس دن آپ ٹھیک رہے اور ایک دن آپ خراب ہوگئے ٹینشن نہ لینا ان دس دنوں کو سیلیبریٹ کرنا خدا کی قسم وہ دس دن سے بیس دن ہو جائیں گے وہ بیس دن سے چالیس دن ہو جائیں گے وہ چالیس دن سے چار سو چالیس دن ہو جائیں گے بس اس اچھے پہ فوکس رکھنا برے پہ فوکس نہ کرنا ہم ایک گلتی کرتے ہیں جو میں نے خود کی اسے برے پہ فوکس رکھا برے پہ فوکس رکھا تو برے نے مجھے مزید برا کیا اچھا نہیں کیا we have to learn our mistakes کہاں mistakes کرتے ہیں کچھ لوگ اپنی گلتیاں کر کے سیکھتے ہیں کچھ دوسروں کی گلتیاں سے سیکھتے ہیں کچھ دوسروں کو دیکھ کے سیکھ لیتے ہیں تو ہم نے دوسروں کی گلتیوں سے سیکھنا ہے دوسروں کو دیکھ کے ان کی گلتیوں سے سیکھنا ہے آلدوں کے خود بھی گلتیاں کریں وہ اچھی بات ہے اگر سیکھنے کے پرپس سے ہے لیکن مقصد ایک ہی ہو سیکھنا تو یہ چیز حقیقت ہے اس کو یاد رکھیں دس دن اگر ٹھیک ہے ایک دن برباد ہے ایک دن بیمار ہے تو اس ایک دن کو نہ دیکھیں ان دس دنوں کو دیکھیں انشاءاللہ وہ آپ پہ وہ impact ڈالیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے رات کو سونے سے پہلے ٹی کافی میٹھے کا استعمال ان چیزوں کا استعمال نہ کریں یہ آپ کی نیند پہ بہت گہرہ اثر ڈالتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے سیروٹونین لیول کو بڑھا دیتے ہیں کیفین جو ہے وہ آپ کو زیادہ بوڈی میں چلی جاتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ چائے کافی سگریٹ ان چیزوں کا استعمال آپ رات کے وقت ترک کر دیں آپ ایک دن میں ایک کپ چائے پی سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ منیمم آپ رکھیں اگر آپ کو اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں تو نہ لیں جیسے میرے کیس میں ہے کہ میں ایک کپ بھی چائے نہیں پیتا کبھی کبھی میں دز دز کبھی پیلتا ہوں میرے اپنے اوپر ہے کہ میں کبھی کبھی پیلتا ہوں کبھی کبھی میں نہیں پیتا کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس دن مجھے یہ کر رہی ہے ڈیمیج کر رہی ہے نہ ہی پیوں لیکن اگین زیادہ چائے صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی اس پر بھی میری ویڈیو بنی ہوئے وہ ویڈیو اپنے لازمان چک کر لیں اگر آپ چائے کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایک اور چیز کی جو کونشیسلی آپ نے بار بار اپنے آپ سے کہتے رہنا ہے الحمدللللہ کا شکر ہے میں نین ٹھیک ہے ہاں کل تھوڑی سی گلتی تھی پرسو تھوڑی سی گلتی تھی لیکن اب میں ٹھیک کر رہا ہوں اب میں ٹھیک کر رہا ہوں خود کو کونشیسلی کہتے رہے کہتے رہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یہ ہو گئی بات کونشیسلی اب بات کرتے ہیں سب کونشیسلی کہ سب کونشیسلی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے بات آئے گی پھر ویولائزیشنز کی ویولائزیشنز کیسی ہونی چاہیے ویولائزیشنز جو ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ امیجز پہ کام کرتا ہے تو اس کو وہ امیج زیادہ طاقت دیتے ہیں جس میں آپ خوش تھے ٹھیک ہے ہم اس میں اسٹیٹ چینج کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے پورے دن میں آپ کوئی سے بھی پانچ منٹ نکال لیں ان پانچ منٹوں میں آپ نے ویولائزیشن کرنی ہے کیسے کرنی ہے اس میں میری ویڈیو بنی ہوئی ہے میں تھوڑی سی آپ کو اس میں ہنٹ دے دیتا ہوں یا تھوڑا سا آور بیر دے دیتا ہوں آپ نے اکھے بند کرنی ہے چہرہ مسکراتا ہو آپ کا اور آپ سوچ رہے ہیں آپ کے سامنے امیج ہے کہ آپ اس دن کو یاد کر رہے ہیں کہ آپ سو رہے ہیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس امیج کو دیکھتے رہے ہیں جس میں آپ سو رہے ہیں کیونکہ ابھی جو آپ کے مائنڈ میں امیج چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ آپ بیڈ پہ ہیں اور ریسٹ لیس ہیں آپ نے اس امیج کو ریپلیس کرنا ہے اس امیج کے ساتھ کہ آپ سو رہے ہیں ویری نائس ویری گوڈ چہرہ مسکراتا ہو آپ کا اور آپ کے یہاں امیج ہو آپ سو رہے ہیں آپ سو رہے ہیں ویری نائس ویری گوڈ چہرہ مسکراتا ہو آپ کا چہرہ مسکراتا ہو اس امیج کو گوھر سے دیکھتے ہیں پانچ منٹ اس امیج کو دیکھتے رہے اپنے آپ کو کہنا ہے اللہ کا شکر ہے میری نید اچھی ہو رہی ہے اللہ کا شکر ہے میری نید اچھی ہو رہی ہے اللہ سے جتنی شکر گزاری کریں گے بلی می اللہ تعالیٰ آپ کو اور نبازے گا اور جتنی اس کی ناشکریاں کریں گے وہ آپ کو اور ریسلس کر دے گا تو بیٹر اس دس کے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ہیں ان ویڈیوز پہ ان باتوں پہ عمل کریں اگین ہنڈرڈ ڈیز سے پہلے اپنے اندر کچھ بھی ایسی چیزیں اسپیکٹ نہ کریں گے جی میں سب ٹھیک ہو جائے گا ہنڈرڈ ڈیز منیمم دے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان ریزلس کو دے کے سب چیزیں کرنی نہ چھوڑ دیں وہ جسٹ ایک ٹرپ ہوگا دیکھیں یہ آپ کو لائف کی روٹین بنانی پڑیں گی یہ چیزیں نیچر کے لاؤز کو فولو کرنا پڑے گا جیسے نیچر چاہتی ہے ویسا آپ کو بننا پڑے گا اگر بیسا نہیں بنیں گے تو پھر آپ کے اندر ایک بے سکونی کی کیفیت آئے گی کیونکہ نیچر کے قدرت کے قانون کے ساتھ آپ چلتے رہیں گے تو آپ سکون میں رہیں گے اپنی جو بنائیں گے تو پھر آپ بے سکونی کی کیفیت میں آئیں گے ای ہوپ سو کہ یہ ویڈیو یہاں تک آپ کو کافی ہیلپ کرے گی اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو زیادہ تنگ کر رہی ہے اور وہ چیز آپ کو زیادہ پریشان کر رہی ہے تو اس کے لئے آپ ہمیں جیسے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں آپ اپنا مسئلہ بھی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں آلدو کے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں ریپلائے نہیں کرتا تو کومنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو ریپلائے ہو جن کو نہیں ریپلائے ہوتا ان کے لئے معذرت اور کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریپلائے ہو سکے پھر بھی نہ مل پائے تو اس کے لئے اگین معذرت تو ویڈیو کا اعتطام یہی کرتے ہیں اپنا وقت خیال رکھیں کہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں کہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ